بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینتھ کلاس آج کی اس کلاس میں ہم اپنی پرسٹ یونٹ کا نیکس ٹاپک پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں جبکہ اس لیسن سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پرسٹ یونٹ سے پڑھا وہ آنڈیسٹینڈنگ اینڈ ڈیفائننگ دے پروپلن جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا سمجھا کہ پرابلم ہوتا کیا ہے کیسی مشکل کیسی ہرڈل کیسی آپسٹیکل جو کسی بھی برک سیٹویشن میں آ جائے تو اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سیٹویشن ہو سکتی ہے جس کے اندر ہمیں کوئی اچانک فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کوئی کام کرنے پڑ جاتے ہیں وہ ہمارے لئے ان کو منیج کرنا پرابلم سالونگ میں آتا ہے تو ایسے پرابلمز ہمارے پاس ہماری ایکڈیمک میں بھی آتے ہیں اور ہماری ڈیلی لائف میں بھی آتے ہیں ہماری پروفیشنل لائف میں بھی آتے ہیں پرسنل لائف میں بھی آتے ہیں فیملی لائف میں بھی آتے ہیں تو اس طرح کی کچھ پرابلم سٹیٹمنٹ سیسے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر دسکس کی بینگ سٹوڈنٹ اگر ہمیں کسی ریکٹینگل کا ایریا فائنڈ آٹ کرنا ہے دس وز آنسو آن میریکل پروبلم فیکٹوریل فائنڈ آٹ کرنا ہے ڈیلی لائف کے اندر کسی ارگنیزیشن کے اندر امپلائیز کا لیٹ آنا بھی ایک پروبلم ہوتا ہے اور ہمیں کسی جگہ ٹائم لی پہنچنا ہے ویدن شورٹ ٹائم سپین وہ بھی ایک پروبلم ہے یا ایک ریکٹ میچ کے اندر ٹیم کو جیتنے کے لیے پانچ بال سے پیس رنز کی ضرورت ہے یا بینگ سٹوڈینٹ آپ کو اسیون اسیسمنٹ کے رپیئر کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کیا بن جاتی ہیں پروبلم ہو جاتی ہیں اور ان کو ہم نے کمپلیٹلی سوٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جب ہر ایک دفعہ ڈیفائن ہو گیا پروبلم سٹیٹمیٹ اس کو مل گئی تو ڈیریکشن اس کی کیا ہوتی ہے سیٹل ہو جاتی ہے یہ ہم نے لاس کلاس میں سمجھ لیا پروبلم ہے سوف سالٹ ایف ایف ایس ویلڈیفائن جب پروبلم کی ڈیفنیشن ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد نیکس پہ سٹارٹ ہوتا ہے جی پروبلم انیلیسز کا تو کسی بھی اورگنیزیشن کے اندر جب پروبلم آتے ہیں تو ان پروبلم کو سالٹ کرنے کے لیے وہ اپنی ریسرچ ڈیولپمنٹ دیپارٹمنٹ کو یا انڈیویجوال بیس پہ اگر کوئی بزنس چل رہا ہے تو وہ اس کو خود انیلائز کرتے ہیں کہ جی پروبلم کا ایکچول کاز کیا ہے اس اورگنیزیشن کے اندر اس ورگ پلیس میں جو بھی پروبلم آ رہا ہے ہماری ڈیلی لائف میں جو پروبلم آ رہا ہے ہم اس کو کمپلیٹلی انویسٹگیٹ کرتے ہیں جی کہ انیلیسٹ جو ہے اس کے اندر چاہے ہم اپنے ڈیلی لائف کے اندر خود انیلیسٹ کا رول پلے کر رہے ہیں یا ایک ورگ پلیس کے اندر آیا ہوا پروبلم ہے تو اس کے لیے کمپلیٹ جو اس پروبلم سلوشن اورگنیزیشن تک جانے کے لیے انہوں نے جس بھی اورگنیزیشن کو ہائر کرنا ہے تو اس سے انیلیسٹ ایز اپروفیشنل آکے اورگنیزیشن کے کمپلیٹ پروسیجر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اورگنیزیشن میں کام کیسے ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے کے دوران جو ہرڈل آ رہی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں سو what is problem analysis problem analysis is investigation processes of a problem solving in which analyst understand more fully the problem in order to recommend practical solutions for solving it and problem analysis determines the degree of the problem کہ problem analysis کر لینے کے بعد ہم authentic ہو جاتے ہیں ہمارے پاس authenticity آ جاتے ہیں کہ actually میں problem exist کرتا ہے sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ problem جس کو user as a problem consider کر رہا ہوتا ہے یا جس چیز کو ہم as a problem consider کر لیتے ہیں actually میں وہ problem ہوتا نہیں تو جب complete analysis ہو جائے گا fully understanding آ جائے گی تو ہمیں determine ہو جائے گا کہ جس situation کو ہم problem بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ actual میں ہی problem ہے تو problem کو کون Analyze کرتا ہے تو انیلائز کرنے کے لیے کمپیوٹر is a machine ہے وہ ہمیں انیلائز نہیں کر کے دے گا اس کو problem analysis کا نہیں بتا تو problem analysis کرنے کے لیے پھر کیا چاہیے ہمیں کمپیوٹر expert یا human expert چاہیے جس کو انیلائز کی skills ہوں جس کے پاس اور وہ human جو ہے انیلائز کرے گا problem کو develop کرے گا different instructions or sequence of activities جن کو problem کو solve کرنے کے لیے follow up کیا جائے گا اور یہ instructions ہم کمپیوٹر کو دے گا digitally اپنے problems کو solve کرواتے ہیں so problem کو solve کرنے کے لیے analysis کرنے کے لیے to analyze the causes ہمیں analyze کرنا پڑتا ہے کہ causes کیا کیا ہیں you need a clear idea of problem so that it can be analyzed جب problem کی clear understanding ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس problem کی reasons کو اس کے causes کو ڈھونڈنا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے اگر ہمارے پاس problem کی statement جو clear نہیں ہے revisit the problem description to make sure you are clear about the questions so questions کون سے ہیں جی what is the problem about problem actual میں کس چیز کے بارے میں جیسے اس example میں ہم نے لیا let arrival in workplace how frequently does it occurs when and where does it occur who is affected یہ کچھ بنیادی questions ہیں جن کو analyst answer کرنے کے بعد اس کے brainstorming کرتا ہے کہ possible causes کیا ہیں ان questions کے پیچھے آنے والے جو reasons ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ reasons ایک late arrival کے لیے کیا کیا ہو سکتے ہیں employees کا late جاگنا getting up late late in getting ready late ہو جانا جاگنے میں ہے یا تیاری میں ہے اس کے بعد گاڑی کے مسائل آجاتے ہیں gas patrol گاڑی سے related ہیں heavy traffic آجاتی ہے road کی situations آگئیں traffic jam ہو سکتا ہے تو یہ تمام کیا ہیں possible causes ہیں late arrival کے لیے اب ان causes کو ہم نے group کر لینا ہے as an LLA store ان کو group کرتے ہے self discipline آگیا جاگ رہے ہیں لیٹ تیار ہو رہے ہیں وہ self discipline میں employee کے وہ اپنے آپ کو self discipline کریں اس کے بعد clear instructions for wiggle driver جس driver کے ساتھ آپ آج آرہے ہیں اس کے لئے clear instructions ہونی چاہیئے اس نے کون سی timing فالو کرنی ہے آپ کے لیے آپ ان timing کو follow up کریں اس کے بعد external factors ہیں جو کہ out of the control ہو جاتے ہیں ہماری control سے باہر ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد next کیا ہے کہ جب آپ کے پاس تمام causes اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان causes کو کیا کرتے ہیں graphically represent کرتے ہیں select a few vital factors اب ہم نے in factors میں سے major پنیادی factor کو select کر نیا ہے کہ اس کے بعد now that you have analysed the problem you can move on to the planning solution جب ہم problem کو actual میں understand کر لیتے ہیں اس کی questions answers کر لیتے ہیں ہم brainstorming کر کے causes کو group میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد graphical representation کے بعد اب ہم اس stage پر آجوکے ہیں solution جب آپ کے پاس planning ہو جب آپ کے پاس analysis complete ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس analysis کی base پہ بہت outcomes generate ہوتے ہیں ایسے solutions ہمارے سامنے آجاتے ہیں اب ان solutions میں سے ہم نے جس کو select کرنا ہے وہ کیا ہونا چاہیے cost effective ہونا چاہیے time efficient ہونا چاہیے speedy less complex ہونا چاہیے جس بھی solution کی طرف جا رہے ہیں وہ solution cost effective ہو اس کے اتنا expense نہ آتا ہو time efficient ہو ہمیں within time best efficiency دے رہا ہو speedy ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اتنا sequence رہے وہ complex نہیں ہونا چاہیے آپ problem solving کو solve کرنے کے لیے جو different techniques already use کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ آپ کی book میں جو دی گئی ہیں وہ کیا کے ہیں abstraction ہے analogy ہے brainstorming divide and conquer reduction research trial and error یہ تمام different type کی techniques ہیں جو کسی problem کو solve کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں abstraction میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ model ہے problem solving کا problem کو workplace کے اندر solution کو implement کرنے سے پہلے model کے اوپر model system پر apply کیا جاتا ہے اور اس outcome کو دیکھ کے real system پر apply کیا جاتا ہے analogy کے same solution اگر آپ کے پاس problem کا already کسی اور organization نے apply کیا اور ان کو effective ملا تو ہم اس analogy کے مطابق اپنے اس current program کے اندر اس problem کے اندر بھی اس سے پچھلے already in use جو آپ کے پاس problem solving technique ہے اس کو apply کر کے اپنے system کو بھی کیا کر سکتے ہیں اس problem سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد brainstorming آ جاتی ہے جس کے اندر different groups of people کو اکٹھا کر کے ان کی suggestions کو ہم چھوٹے چھوٹے sections میں ڈیوائٹ کر کے اس کے different solutions کو generate کر اور آخر میں اس کو combine کر دیا جاتا ہے next is reduction reduction میں کیا ہے transforming the problem into another problem for which the solution exists ہم اپنے current problem کو کسی اور form میں convert کر کے ایک ایسی form جس کا already solution موجود ہے ہم اس solution کو اپنے problem کو solve کرنے کے لئے use کر سکتے next trial and error testing possible solutions until the right one is found different trial and error کی base پر کیا کرتے رہتے مطلب type solutions کو apply کرتے رہتے ہیں جو ہماری work place پہ best fit رہا اس کو select کر کے next continue کیا سلوشن سیٹ آجاتے ہیں ہم نے best one کو select کر نا solution is the active process of solving a problem to obtain the desired optimal result with minimum cost ہم نے minimum cost کے ساتھ best result دینے والا solution select کر نا ہوتا ہے اور یہ solution کیا کہلاتا ہے جی more suited solution ہوتا ہے اور اس solution کو candidate solution بھی کہا جاتا ہے اب اس solution کو select کرنے کے لیے کون سے constraints آتے ہیں یہ سپیڈ ہوتی ہے کوسٹ اور کمپلیکس کی ہو اس problem solution کی کی کتنا time لیتا ہے solution آپ کے problem کو solve کرنے میں کسٹ کتنی آتی ہے کہ اس problem کو solve کرنے کے لیے جو سلوشن ہے وہ کتنا سپیس لے رہا ہے آپ کی کتنے ہارڈ ویر سوف ویر ریکوائرمنٹ جنریٹ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ کہ آپ کے organization کو یہ ساری چیزیں نہیں لینی پڑ گی اس solution کو apply adopt کرنے کے لیے اور complexity کتنی ہے time steps instructions کتنے ہیں length آرہ ہے اس کے اندر کمپیوٹر کتنی یوز ہو رہی ہے کتنا کمپلیکس ہے اوبرال یہ different constraints ہیں جن کی بیس پر ایک کند solution جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے سو till now we have learned all about analysis in this section in this lesson اور now in next lesson we will understand about the algorithms that algorithms are of activities which are written in sequence to apply that best candidate solution اور اس activities کے ساتھ جو set of sequence لکھا جاتا ہے اس کو algorithm کہا جاتا ہے اور اس algorithm کی مزید details کیا ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم اپنی next class کے اندر پڑھیں گے تو پیارے بچو اب تک کے اس lesson میں جو پوائنٹ آپ کو نہیں سمجھ آیا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں I'm here for you hopefully you understood if you have any theory you can ask don't on on love thank you